یہ ہماری ایک بہن نے خط لکھا ہے ہمارے ایک شہید نے اپنی بہن سے بھی بات کی ویڈیو آگے نا مذہر پر وہ ان کو پتا تھا وہ پڑے پکے ارادے سے آگے تھا جوان شعر آگے ہی آگے تھے سکھنیے لبائی یا رسول اللہ لبائی منصبہ نبیان منصبہ نبیان منصبہ نبیان لا الہ منصبہ نبیان میں جو پڑھ رہا ہوں منصبہ پڑھتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہ ہماری ایک بہن کا خط ہے ہم سب کے لئے یہی کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور یہی کلمہ ہم عورتوں نے پڑھا ہے اور مرد تو اپنے آقا کی ناموس کی خاطر سڑکوں پر ہے اور ہم گھر میں ہیں قبر میں آقا نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گی ہمیں بھی اپنے آقا کی ناموس پر قربان ہونے کے لئے اجازت دیں کیا اسلام میں عورتوں کا کوئی تدار نہیں اگر ہے تو ہمیں اجازت دیں ان ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے ہم عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ فرانسی صفیر کو کیسے ملک بدل نہیں کرتے جن ماں و بہنوں کے بیٹے شہید ہوگئے ان ماں کا کیا احوال ہے میں اپنی اس بہن کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو میں تمام شورا کی جانب سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں جب تک تمہارے بھائی زندہ ہیں جب تک تمہارے بیٹے زندہ ہیں جب تک تمہارے وارث زندہ ہیں ایک بھی زندہ ہے آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے ہم مٹ جائیں ہم شہید ہو جائیں ہم فنافی عشق مصطفیہ ہو کر دنیا سے چلے جائیں پھر آپ نکل جائیں میں اسلام پیش کرتا ہوں ان ماں کو ان بہنوں کو جنہوں نے خدود لکھے ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ان کی دعائوں کے بلبوتے پہ اور آپ کے عشق کے جذبوں کے بلبوتے پہ یہاں تک پہنچیں اور انشاءاللہ یہ چنگاری کم نہیں ہونی چاہے